اعوذ باللہ من الشیطان وعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیکچر کے لئے جو کتابیں آپ کو ریکوائیڈ ہوں گی اس میں ہے سوشل سٹیڈیز ون کی ٹیکس بوک سوشل سٹیڈیز کی ورک بوک ریسورس پیک جو کہ پرنسپل، ٹیچرز اور پیرنٹس کے لئے بہت ہلپفل ثابت ہو سکتی ہے اور سمر پیک جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل سمر ویکیشنز ہیں تو آپ کے پاس اگر سمر ویکیشن سمر پیک ہے تو یہ آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہوگا تو بچوں آج ہم ٹیکس بوک کا پیج نمبر سیون ہمارا لیسن نمبر ٹو How good am I جس کے آپ پہلے دو لیکچر لے چکے ہوئے ہیں لسنگ سپیکنگ سے آپ سیکھ چکے ہیں اور ریڈنگ سے اور آج ہم اس چپٹر کے یہ ایسے لوز تھرہو رائٹنگ سکل سکھیں گے چلتے ہیں اپنے نیکس پیج پہ تو بچوں یہ بچی ہے جو کہ رائٹنگ کر رہی ہے آپ جانتے ہیں بچوں رائٹنگ صرف پینسل اور ہاتھوں سے نہیں کی جاتی یہ دماغ سے it means کہ آپ کو اپنا brain بھی use کرنا ہوتا ہے اور اچھی طرح سوچ سمجھ کے لکھنا ہوتا ہے آج ہم رائٹنگ کریں گے ہمارے پچھلے دو لیکچر جو ہم نے لسنگ سپیکنگ اور ریڈنگ کے لیے اس بیس پر ہم رائٹنگ کریں گے اور اپنے ایسے لوز کو اچیف کریں گے جیسے یہ بچی کر رہی ہے yes اب چلتے ہیں ہم اپنے next page پر yes تو بچوں ہم اپنے textbook کے page number 12 پر آئیں گے اور آپ نے اپنے پچھلے homework میں اور لیکچر میں پہلی exercise یہ کر چکے ہوئے ہیں آج ہم اپنی writing کی exercise start کریں گے from question number c اور وہ کیا ہے complete the table manners یعنی کہ ہمارے جو table کے جو manners ہوتے ہیں یعنی کہ جب ہم کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں table پہ یا دستخوان پہ تو اس کے جو احترامات ہوتے ہیں اور manners ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اس بیس پہ یہ question بنا ہوا ہے ہم اس کو read کریں گے اور آج ہمارے پاس options نہیں ہوں گی ہم chapter کو جو ہم نے listening اور speaking اور reading سے ہم نے سیکھے ہیں اپنے slo's اس بیس پر ہم revise کر کر ان questions کو ہم پڑھ کر ان کے answers write کریں گے right right بچو good ابھی ہم پڑھتے ہیں question number one کیا ہے ہمارا always dash your hands before and after meal بچو یہ آپ کو آتا ہے ہم اس کو repeat کر لیتے ہیں always dash your hands before and after meal آپ نے یہاں پہ اس کا answer لکھنا ہے کہ ہم اپنے ہاتھ ہمیشہ کھانے سے پہلے اور بعد میں کیا کرتے ہیں وہ جو کرتے ہیں وہ ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے اچھا اب question number two کیا ہے do not dash with food in mouth do not dash with food in mouth yes بچو یہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہو اور ہم نے پچھلے lecture میں یہ read بھی کیا تھا کہ ہمیں جب ہم کھا رہے ہوں اپنا meal لے رہے ہوں تو ہمیں کیا نہیں کرنا چاہئے اپنے mouth کے ساتھ yes وہ جو کرتے ہیں وہ answer ہے ہمارا وہ آپ نے یہاں پہ انگلیش میں book میں سے ڈھونڈ کر لکھ نہ ہے اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ پھر listening کا اور speaking اور reading والا lecture دوبارہ سنیں گے یعنی سمجھیں اور پھر اس کے بعد آپ answer کریں گے very good چلتے ہیں ہم اپنے next page پر next page پر ہمارا question number 3 ہے cover your dash while sneezing and coughing yes بچوں یہ کہہ رہا ہے question کہ cover your dash یعنی کہ آپ کو کیا چیز cover کرنی چاہیے جب آپ کو sneezing ہو اور coughing ہو یعنی کہ جب آپ کو چھینک آئے اور خانسی آئے تو کیا کرنا چاہیے you know it بچوں یہاں پہ آپ نے write کرنا ہے question number 4 i happily eat everything that is dash at home اس question کا کیا مطلب ہے میں خوشی خوشی کھا لیتا ہوں یا کھا لیتی ہوں گھر پر جو بھی dash ہوا ہو کیا بچوں یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں آپ نے اپنے parents کو بھی بتایا تھا کہ آپ کی ایک good quality ہے اور اپنے friends کو بھی بتایا تھا yes یاد کریں کہ وہ answer کیا ہے اور یہاں پہ carefully لکھیں good question number five i start my meal with the praise of dash yes یہ another آپ کی good quality جو آپ نے پڑھی بھی تھی بتائی بھی تھی سارا کی بھی تھی اور آپ کی بھی تھی اور آپ نے بتائی تھی کہ آپ ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے کس کا نام لیتے ہیں اور کیا پڑھتے ہیں یہ یہ پہ آپ نے وہ لکھ نا ہے آپ نے اپنے چیپٹر سے ریٹ کرنا ہے اور آپ کو اس کا آنسر مل جائے گا very good بچو اب ہم اپنے next question number پہ چلتے ہیں question ہے ہمارا assessment کا d answer the following question بچو اگر ہم نے اپنے پچھلے lectures carefully listen speak اور read کیے ہیں تو ہم ان answers کو بہت easily answer کر سکتے ہیں ابھی ہم ان questions کو سمجھ لیتے ہیں اور پھر بعد میں ہم ان کو یہاں پہ answer کریں گے very good بچو question number one کیا ہے question number one ہے why does everyone love Sarah yes why does everyone love Sarah Sarah کو سب کیوں اتنا پیار کرتے ہیں یہاں ہمارے chapter میں لکھا ہوا ہے بچو وہاں سے آپ نے دیکھنا ہے اور اپنے parents اور اپنی teacher کی help سے یہاں پہ وہ answer لکھ لینا ہے question number two when do you get up when do you get up yes یہ آپ کی good habit ہے i get up yes when آپ نے یہ آگے یہاں پہ لکھنا ہے کہ آپ کس وقت اٹھتے ہیں آپ جلدی اٹھتے ہیں یا دیر سے اٹھتے ہیں آپ کی good habit ہے وہ یہاں پر لکھنا ہے اگر آپ جلدی اٹھتے ہیں تو آپ نے لکھنا ہے i get up early in the morning اگر تو آپ کی good quality نہیں ہے تو پھر آپ لکھیں گے i get up late in the morning تو یہ آپ نے یہاں پہ answer لکھنا ہے جو آپ کرتے ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے cut ہمارا next question ہے بچو write a proverb about getting up early yes بچو ہمارے lesson کے first page پر side boxes پہ آپ نے دیکھنا ہے وہ پہ کچھ proverbs لکھے ہوئے ہیں اور وہ آپ نے دیکھ ہے کہ which one is about getting up early ہن جی کون سا صبح جلدی اٹھنے کے بارے میں proverb ہے وہ آپ نے read کرنا ہے اس کو سمجھ نا ہے اس کو یاد کرنا ہے remember کرنا ہے اور یہاں پہ لکھنا ہے good ہمارا next question ہے question number four write two qualities of a good student یعنی کہ آپ نے جو good students ہیں ان کے بارے میں two qualities لکھنی ہیں آپ نے اپنی کلاس میں دیکھ نا ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ good students ہیں جو کہ آپ ہیں definitely ہیں تو آپ نے بارے بارے آتے ہیں پنچول ان سکول ہیں یا آپ بہت نیٹ این کلین اپنے یونی فارم کو رکھتے ہیں یا وہ آپ لکھ لیں کہ آئی ایم نیٹ این کلین سٹوڈنٹ یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی گوڈ کوالیٹی یا گوڈ سٹوڈنٹ کی کوالیٹی ہوتا ہوتی ہے کہ وہ اپنے ٹیچرز کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں تو آپ لکھیں گے کہ i respect my teachers اور یہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہر چیز بہت جلدی سیکھ لیتے ہیں تو آپ نے کہنا ہے کہ i am a quick learner yes یہاں پر آپ نے two options good students کی qualities لکھنی ہے two qualities good students کی لکھنی ہے good اب next question پہ ہم آتے ہیں what should we what should we do before having a meal ہمیں میل یعنی کہ کھانا کھانے سے پہلے کیا کرنا چاہیے yes یہاں آپ نے لکھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کھانا کھانے سے پہلے یا آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بسم اللہ پڑھنی چاہیے تو آپ یہاں پہ لکھیں گے we should praise allah اگر آپ کو لگتا ہے we should wash our hand تو آپ یہاں پہ لکھیں گے we should wash our hand یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں سو جانا چاہیے یا نہانا چاہیے تو آپ یہاں پہ لکھیں گے تو آپ تھی اس میں سے دیکھنا ہے کہ صحیح آنسر کیا ہے ہم نے اپنے پچھلے لیکچرز میں یہ بہت اچھے طریقے سے پڑھا ہے اور سیکھا ہے تو یہاں پر آپ نے یہاں پہ وہ آنسر لکھنا ہے very good اب ہم اپنے next page number پہ چلتے ہیں جی بچو ہمارا یہاں پہ ہے homework workbook page number 7 آپ پہلے والی assessment کی یہ کر چکے ہوئے ہیں question اب ہم نے next question دیکھنا ہے ہمارا homework میں کیا ہے identify good qualities in the following people and write them down yes بچو آپ نے یہ question بہت غور سے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے اور یہ ہمارا slo بھی ہے تو اگر تو ہم نے اپنا lesson صحیح سے لیے ہیں پڑھے ہیں پچھلے تو ہم easily ان کو آنسر کر سکتے ہیں یہ کہہ رہا ہے question identify good qualities in the following people and write them down یعنی کہ یہاں پہ جو نام لکھے ہوئے ہیں people یا جو relations لکھے ہوئے ہیں ان کی good qualities کو identify کرنا ہے جیسے انورل نے آپ کو اپنی identify کروائی تھی پھر آپ نے سارا کی good qualities اور habits پڑھیں تھی read کی تھی اور پھر آپ نے اپنی بھی good qualities identify کر کے بتائی تھی اب آپ نے یہاں پہ mother father جیسے یہاں پہ لکھا ہے ان کی good qualities کو identify کرنا ہے اور یہاں پہ آگے lines میں لکھنا ہے یعنی کہ آپ کی mother جو ہے وہ caring ہے یا آپ کی mother neat and clean ہے آپ کی mother loving ہے آپ کی mother جو ہے وہ آپ کو cook کر کے دیتی ہے تو she is a good cook اگر وہ اچھا کھانا بناتی ہے تو آپ نے کہنا ہے good cook اس طرح آپ کو جو ان کی good qualities لگتی ہیں آپ نے آگے لکھنا ہے اسی طرح آپ نے اپنے father کی good qualities آگے لکھنی ہے کہ آپ کے father جو ہے بہت زیادہ caring ہے آپ کے father بہت زیادہ hard working ہے آپ کے father جو ہے کبھی بھی آپ سے جھوٹ نہیں بولتے ہیں یعنی کہ your father always speak truth جو بھی آپ کو good qualities لگتی ہیں وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے بچو آپ چپٹر پڑھ کر بھی بہت ساری good qualities identify کر سکتے ہیں آپ read کریں یہاں پہلا lecture سنیں اس میں بھی ہم نے بہت ساری good qualities کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے آپ ان میں سے وہ qualities اپنے mother father اور اسی طرح next page پہ sister brother class fellow یعنی کہ جو آپ کے class میں ساتھ جو پڑھتے ہیں یا آپ اپنے friends جو ہیں آپ کے ان کے بھی لکھ سکتے ہیں یا اپنے cousins ان کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں اگر آج کل آپ school نہیں جا رہے تو obviously آپ کے class fellows آپ سے نہیں مل پا رہے ہوں گے تو آپ اپنے friends کے بارے میں اور اپنے cousins کے بارے میں بھی یہاں پہ ان کی good qualities لکھ سکتے ہیں کہ وہ late اٹھتے ہیں اور بہت neat and clean ہے loving ہے friendly ہے جو ان سے بھی آپ کو یہاں پہ ان کی qualities good لکھتی ہیں آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے اور اسی طرح neighbors neighbors یعنی کہ آپ کے ہمسائے جو آپ کے آس پاس رہتے ہیں آپ کے گھر کے انہیں neighbors کہتے ہیں you know it very well ان کی good qualities آپ نے identify کر کے لکھنی ہے آپ نے اپنے parents سے پوچھنا ہے اپنے mother and father سے پوچھنا ہے اپنے neighbors کے بارے میں یا جو بھی آپ کو لگتا ہے جانتے ہیں آپ کے neighbors کو آپ نے ان کے بارے میں ان کی good qualities لکھنی ہے کہ وہ بہت caring ہے یا وہ آ کر آپ کے ساتھ ہر چیز شیئر کرتے ہیں اپنا foot شیئر کرتے ہیں اگر ان کے آپ کے neighbors میں آپ کے friends بھی ہیں وہ آپ کے ساتھ آپ کے toys شیئر کرتے ہیں تو آپ نے لکھنا ہے کہ they share their toys with you اس طرح آپ نے ایک دو کم سے کم good qualities ان لوگوں کی ڈونڈ کے identify کر کے یہاں پہ لکھنی ہے ایکسیلنٹ بچو اب ہم اپنے next page پہ چلتے ہیں اچھو ہمارا next page ہے summer pack کا جیسے آپ جانتے ہیں کہ آج کے لئے ہمارے summer packs چل رہے ہیں تو آپ کے پاس summer packs ہوں گے اگر تو آپ کے پاس summer packs ہیں تو it's very good اور اس کے lesson number two جو آج ہم نے کیا ہے summer pack کے lesson number two میں how good am i ہم اس کو explain کر دیں گے تاکہ اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کے لئے کرنا آسان ہو جائے بچو اس کے بھی slo's وہ ہی ہیں identify good qualities in themselves and recognize the good qualities in others تو بچو پہلا ہمارا slo کیا تھا identify good qualities in themselves yes اور نیچے یہاں پہ لکھا ہوا ہے where this slo has been addressed in the book یعنی کہ یہ identify good qualities in themselves یہ slo آپ کی text book میں کہاں پہ mention کیا گیا ہے کہاں پہ یہ address کیا ہوا ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ کا جہاں سے chapter start ہوتا ہے وہاں پہ slo's لکھے ہوتے ہیں وہ والا page number آپ نے یہاں پہ لکھنا آئے یہاں پہ آپ chapter کا نام لکھیں گے اور آگے لکھیں گے page number اس بچو آگے لکھا ہے why study this slo یعنی کہ اس slo پڑھنے کی کیا ضرورت ہے یہ نیچے explain کیا گیا ہے this slo will make students realize that which qualities are good in them and which are not they can also develop more good habits in them read the text thoroughly from your book and complete the given activity بچو اس میں لکھا گیا ہے کہ یہ slo پڑھنے کی کیا ضرورت ہے یہ slo پڑھنے کے بعد آپ realize کریں گے کہ کون سی qualities اچھی ہوتی ہیں اور کون سی نہیں پھر اس کے بعد کہا گیا ہے کہ یہ آپ میں اچھی qualities develop کرنے کی knowledge آپ کو جو ہے دے گا slo اور بعد میں لکھا ہے کہ آپ اپنی text book جو کہ ہم نے پچھلے دو lectures لیے ہیں پڑھا بھی ہے اور سنے بھی ہیں سن کر بھی ہم نے وہ سیکھا ہے speaker کے بھی سیکھا ہے اور لکھ کر بھی ہم نے سیکھا ہے اور read کر کے بھی یہاں پہ بتائی گیا ہے کہ آپ دوبارہ اس کو اچھی طرح جو ہے سمجھیں read کریں اور پھر اس کے بعد یہاں پہ جو activities ہیں ان کو آپ نے کرنا ہے اور یہ activities ہم دیکھ لیتے ہیں کون سی ہے activity number one ہے mark the quality which reflects you at home اب آپ نے یہاں پہ نیچے جو pictures ہیں ان pictures کو اچھی طرح read کرنا ہے اور آپ نے وہ چیزیں mark کرنی ہے جو آپ اپنے گھر پہ کرتے ہیں یعنی کہ گھر کی جو activities ہیں وہ آپ نے یہاں پہ mark کرنی ہے یعنی کہ آپ دودھ brush کرتے ہیں یا آپ کھانا کھاتے ہیں آگے ہم next page پہ دیکھتے ہیں آپ جلدی اٹھ جاتے ہیں early morning یا آپ سوتے رہتے ہیں اور اسی طرح نیچے ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے gifts دیتے ہیں یا ان پہ اس طرح گصہ ہوتے ہیں اور چیختے ہیں اور بتمیزی کرتے ہیں یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اپنے گھر پہ اپنے ماما کے ساتھ اپنے بہن یا اپنی cousins کے ساتھ کس طرح behave کرتے ہیں وہ چیز آپ نے mark کرنی ہے good پھر آگے ہے بچوں slo based mcqs یعنی کہ جو ہمارے slo سے related mcqs ہیں وہ اب ہم آگے یہاں پہ کریں گے یہاں پہ اوپر دیا گیا ہے اور پہلا ہمیں کر کے دیا گیا ہے تاکہ ہمیں پتا چلتے کہ ہم نے کس طرح ان کو fill کرنا ہے تو ہم question پڑھتے ہیں getting up getting up early in the morning is a good habit bad habit اب یہاں پہ انہوں نے پوچھا ہے کہ صبح جلدی اٹھنا یعنی getting up early in the morning good habit ہے یعنی کہ اچھی عادت ہے یا بری عادت ہے جو ان سا آنسر ہے وہ آپ یہاں پہ اس طرح آپ fill کر دیں گے یعنی کہ good habit ہے obviously ہم جانتے ہیں کہ صبح جلدی اٹھنا بہت good habit ہے تو اس کو ہم fill کر دیں گے اور اس کے نیچے لکھا ہے why did you choose this option کہ آپ نے اس option کو کیوں choose کیا وہ reason آپ یہاں پہ نیچے لکھیں گے آپ یہاں پہ بتائیں گے جیسے یہاں لکھا ہے when I get up early I feel fresh یعنی کہ reason ہے کہ آپ نے یہ answer کیوں choose کیا because when you get up early آپ جب جلدی اٹھتے ہیں آپ feel fresh کرتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ اس کا reason لکھ دیا yes اب ہم next page پہ چلتے ہیں اسی طرح بچو آگے بھی اسی طرح کا question ہے کہ I should brush my teeth before playing یعنی یہ question کیا کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنے teeth کیا کرنے سے پہلے brush کرنے چاہیئے playing یعنی کھیلنے سے پہلے یعنی eating یا کھانے سے پہلے yes it's eating کھانے سے پہلے ہمیں اپنے teeth brush کرنے چاہیئے جیسے ہم early morning اٹھتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اپنے teeth brush کرتے ہیں good اور یہاں پہ نیچے question دوبارہ پوچھا گیا ہے why did you choose this option کیا آپ نے یہ option کیوں choose کی آپ اس کو اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں جیسے پہلے انگلیش میں ہم نے reason لکھا تھا آپ اپنے parent سے پوچھ کر یا اپنے brother sister سے پوچھ کر یہاں پہ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں اور کیا لکھا ہے یہاں پہ کھیلنے سے پہلے دانت کی صفائی کی ضرورت نہیں ہوتی ہم دانت کے ساتھ نہیں کھیلتے ہماری کوئی ایسی گیم ہوتی ہے جس ہمارے ماؤت کے جرم ہماری پیٹ میں جائیں گے ہم بیمار ہو جائیں گے تو کھانے سے پہلے ہم اپنے دودھ برش کرتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ آنسر لکھ دیا پیری گ نیکس ہمارا کیا کوششن ہم پڑتے ہیں یہ سیڈ ہے یا فریش ہے آپ جب رات کو جلدی سوئیں گے تو آپ نیکس مارننگ جو ہے سیڈ اٹھیں گے یا فریش اٹھیں گے گوڈ آپ نے وہ آنسر سیلیک کرنا ہے اور وہ فیل کر لینا ہے ریزن لکھا گیا ہے کیا آپ نے یہ آنسر کیوں سیلیک کیا وہ ریزن بھی آپ نے یہاں پہ لکھ لینا ہے بچوں اب ہم اپنی ایکٹیویٹی کی طرف چلتے ہیں ایکٹیویٹی میں ہمیں کیا کہا گیا ہے بچوں جیسے ابھی آپ نے پہلے والی ایکٹیویٹی میں اپنے گھر کی جو ایکٹیویٹی ہیں یعنی کہ جو ایکٹیویٹی جو آپ کے گھر میں ہیں وہ آپ نے مارک کی اب اس ایکٹیویٹی ٹو میں جو آپ کی سکول کی قولیٹی ہیں وہ آپ مارک کریں گے ایکزیکٹی ویسے ہی جیسے ایکٹیویٹی ون میں آپ نے اپنے ہوم کی کھویٹ کوالٹی مارک کی ہیں اب آپ نے یہ اچھی طرح ریٹ کرنی ہے یہاں پہ دیکھیں کہ بچے یہاں پر آرام سے اپنی ڈیسک اور چیئر پہ بیٹھ کے اپنے بک سامنے رکھ کر پڑ رہے ہیں کلاس میں تو یہ اچھی بات ہے یہ اس طرح جیسے یہاں پہ بچے شراطیاں کر رہے ہیں کوئی بوڑ گندہ کر رہا ہے کوئی آپ اس پہ بات کر رہے ہیں کوئی گن مچا رہا ہے تو کون سی یہاں پہ good quality آپ کی ہے وہ آپ نے یہاں پہ ٹک کرنی ہے مارک کرنی ہے اب ہم اپنے next page پہ چلتے ہیں آپ ایسی ہی next page پہ دیکھ رہے ہیں کہ دو pictures ہیں ہم اس کو read کریں گے یہ دو pictures ہمیں کیا کہ ایک بچہ پڑھ رہا ہے اور بہت زیادہ آوزار سا ہے اور ایک بچہ ہے وہ پڑھ رہا ہے اور وہ بہت happy ہے جو which is the right answer وہ آپ نے مارک کرنا ہے good پھر آپ دیکھیں نیچے یہ دو pictures ہیں اس میں یہ بچے line بنا کے یعنی کیوں بنا کے اپنی class میں جا رہے ہیں اور یہاں پہ بچے ہیں سب ایک دوسری کو دھکے مارتے ہوئے class میں جا رہے ہیں تو یہ آپ نے find out کرنا ہے کہ کون سی good quality ہے اور آپ نے اسے mark کرنا ہے very good بچوں اب ہمارا next question کیا ہے slo based questions yes جو ہمارا slo چل رہا ہے اس based question ہمیں نیچے دیئے گئے ہوئے ہیں جو ہم نے اپنی textbook میں بھی کیے تھے ویسی ہی ادھر ہیں ہم انہیں پڑھ لیتے ہیں how sharing toys with friend is a good habit یہ question پوچھ رہا ہے کہ کیوں یا کیسے اپنے friends کے ساتھ toys کو share کرنا good habit ہے آپ نے اس کا reason یہاں پہ لکھنا ہے کہ اپنے friends کے ساتھ toys share کرنا کیسے اچھی عادت ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا آپ جانتے ہیں سارا کو کیوں سارے پسند کرتے تھے کیوں love کرتے تھے because اس کی یہ good habit تھی وہ آپ نے reason یہاں پہ لکھنا ہے very good but next question ہے ہمارا Sarah pushes Amna in playground is she did a good thing Sarah نے Amna کو playground میں push کیا اور وہ پوچھ رہے ہیں کیا یہ اچھی بات ہے آپ نے یہاں پیس کا answer لکھنا ہے کہ اچھی بات ہے یا نہیں next page پہ بچوں ہمارے اور question ہے why we should keep our school clean ہمیں اپنا school کیوں clean رکھنا چاہیے اور اس سے next question ہے how should we treat others ہمیں دوسروں کو کس طرح treat کرنا چاہیے یعنی کہ ہمیں ان کے ساتھ عزت سے پیش آنا چاہیے یا غصے سے ہمیں ان کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے یہ آپ نے find out کر کے آپ نے یہاں پہ answer لکھنا ہے اس چیز کا کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ کس طرح treat کرنا چاہیے اور پھر next question ہے should we respect our neighbors کیا ہمیں اپنی neighbors کی respect کرنی چاہیے yes آپ نے بالکل صحیح سوچا آپ نے یہاں پہ answer اپنا لکھنا ہے کہ ہمیں اپنے neighbors کو respect کرنا چاہیے یا نہیں very good بچوں اس کے بعد آ جاتا ہے slo number two recognize the good qualities in others جیسے آپ نے پہلے slo one کے بارے میں slo کہاں پہ book میں address کیا گیا ہے اور کون سے chapter میں ہے وہ آپ نے mention کرنا ہے اور اسی طرح آپ نے اس کی slo پہ پڑھ اس کو سمجھنا ہے اور اسی طرح جیسے ہم نے slo one کو summer pack کیا ہے آپ نے اسی طرح slo two کو بھی اسی طرح اس کے questions کو کرنا ہے ہم اس کو ایک دفعہ ریویو کر لیتے ہیں جلدی سے کہ ہمارے slo two میں کون کون سے question ہے جو آپ سمر pack میں کرنے ہیں پہلے ہے activity three میں write the good qualities of the following یعنی کہ آپ کے پاس یہاں پہ کچھ لوگ دیئے گئے ہیں کچھ لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا ہے ان کی good qualities آپ نے یہاں پہ لکھ نی ہے جیسے پہلا ہم دیکھ لیتے ہیں the good quality of my mother is کہ آپ کی good quality کی ہے وہ ایک good quality آپ نے یہاں پہ write کرنی ہے next page پہ دیکھتے ہیں کیا ہے آپ کے slo based questions ہیں exactly جیسے آپ نے پہلے کیا ویسے اس کو بھی آپ کریں گے پہلا ہم پڑھ لیتے ہیں write down a common good quality of you and your friend اس میں لکھا گیا ہے کہ کوئی ایسی good quality لکھیں جو آپ کے اور آپ کے friend میں common ہو یعنی کہ ایک جیسی ہو yes وہ good quality آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے اور اسی طرح یہ question آپ نے read کر کے سمجھ کے answer کر نے ہے پھر آجیں گے ہم activity number four پہ activity number four کیا ہمیں کہہ رہی ہے see the pictures and choose the word for every picture which defines it better yes یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے یہاں پہ options دیئے گئے ہوئے ہیں اور نیچے pictures دی گئی ہوئی ہیں ان pictures کو دیکھ کر ہم نے ان دیئے گئے words میں سے ایک word select کرنا ہے جو ان picture کو سب سے زیادہ suit کرتا ہے اب ہم اس picture کو read کر لیتے ہیں کہ یہ ایک بچہ ہے وہ دوسرے اپنے friend کو ایک book دے رہا ہے book کسی کے ساتھ share کرنا ایک بہت good habit ہے تو جب یہاں پہ کوئی کسی کو کچھ دے رہا ہے اور دوسرہ کوئی receive کر رہا ہے تو ہمیں اسے کیا کہنا چاہیے thank you yes یہاں پہ ہم thank you لکھیں گے yes بچو اسی طرح آپ نے next picture کو read کرنا ہے کہ یہاں پہ بچی جو ہے اس سے کچھ گند مچ گیا ہے اور اس کی mother اس سے ڈانٹری ہے تو ہمیں پھر کہنا چاہیے یہاں سے ہم اس word کو select کر کے یہاں پہ write کر دیں گے write next page پہ دیکھتے ہیں yes یہاں پہ آپ دیکھیں کہ دو بچے کھڑے وہ ہیں تو پوچھنے سے پہلے وہ کیا کہے گا آپ نے پچھلے بینک سے دیکھ کر اس کو یہاں پہ fill کرنا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ دو friends آپ میں shake hand کر رہے ہیں اور جب ہم ایک دوسری سے shake hand کرتے ہیں اور ملتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں as in Muslim yes وہ آپ نے وہاں سے word bank سے select کر کے یہاں پہ answer کرنا ہے لکھنا ہے yes اور بچوں ایک بہت مزیدہ game ہے آگے یہ بھی آپ نے پہلے کی ہے اور آپ یہاں پہ summer pack میں بھی کریں گے یہ کہہ رہا ہے now complete the puzzle by using the words given above جو اوپر words دیئے گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی مدد سے آپ نے اس puzzle کو complete کرنا ہے fill کرنا ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہم ہم نے پہلا answer کیا تھا وہ تھا thank you جب ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو ہم وہ آگے سے کہتا ہے thank you تو ہم نے yes ہم نے count کیا کتنے ہیں یہ eight yes اور اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ t کے ساتھ جو ہے word start ہو رہا ہے اور یہاں پہ کتنے boxes ہیں one two three four five six seven eight yes یعنی کہ thank you یہاں پہ fill کرتا ہے yes بچوں اسی طرح آپ نے سارے words دیکھنے ہیں یہاں پہ s start ہو رہا ہے یہاں پہ a سے start ہو رہا ہے اور آخری word جو ہے m ہے اور یہاں پہ بچوں یہ تھوڑا tricky ہے آپ نے دیکھنا ہے جو last میں جو بچ جائے گا اس کو یہاں پہ کریں کیونکہ یہاں پہ یہ تھوڑا سا مشکل ہے تو آپ کو automatically اس کا answer مل جائے گا اب ہم next page پہ چلتے ہیں wrap up بچوں ہم نے آج writing skill کے through اپنے یہ دونوں slo's achieve کیے ہمارے دو slo's کیا ہیں identify good qualities in themselves and speak about good habits in children بچوں یہ ہم نے پورا chapter اپنا listening speaking reading اور writing کی مدد سے ہم نے achieve کر لیا ہم نے سیکھ لیا اور اس کے slo's بھی ہم نے achieve کر لیا very good بچوں اپنا next lecture تک خیال رکھیں thank you